خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے لاہور کا حلقہ پی پی 163 گرین ٹاؤن میں چودری کامران یوسف کا جلسہ کا احتمام جس پہ خصوصی کعاویش چودری رشید چودری جاوید چودری رمضان کی خصوصی کعاویش شامل تھی کامران یوسف نمبردار اپنے دیگر ساتھ وی کیمڈا جلسہ میں شامل ہوئے کامران یوسف نمبردار نے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہاں پہ مجھے راو جاوید صاحب نے بلایا ہے اور بھی کافی دوست ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے اور الحمدللہ رمضان بھائی بھی ہیں جو یہاں پہ ہمیں بلانے والے ہیں الحمدللہ ہمیں اس حلقے سے کوئی امید پہلے نہیں تھی کیوں کہ ہم یہاں پہ جونسہ کسی سے ہمارے اتنے تعلقات نہیں تھے لیکن ہم نے یہاں پہ سٹیگل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کو ہم نے جونسہ یہاں پہ اپنا تعلق نکالا اور اللہ پاک نے یہاں سے ہمارا یہ دوسرا تیسرا جلسہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم کامیاب بھی ہوں گے ہماری جنگ حلقے کے لیے ہے آپ بھائیوں کے لیے ہے آپ بھائیوں کے لیے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ بھائیوں کے لیے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سارا کچھ ہے نہ پیسے کی کمی ہیں نہ عزت کی کمی ہیں لیکن کمی ہیں تو عوام کی خدمت کی ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ لوگوں کی ہی خدمت کریں گے اہلِ علاقہ جو اہلِ علاقہ کے لوگوں کو یہ ترجیح نہیں دیتے کوئی بھی پارٹی لگا لیں وہ اپنے اہلِ علاقہ کو ترجیح نہیں دیتی باہر سے جو پیرسوٹر ہوتے ہیں ان کو یہ ترجیح دیتے ہیں کوئی سندھ کا ہوتا ہے کوئی سیالکوٹ کا ہوتا ہے کوئی ملتان کا ہوتا ہے کوئی ساہیوال کا ہوتا ہے آیا کہ یہاں سے باسٹھ لوگوں نے کاغذاتِ نامزدگی کروائی تھی اہلِ علاقہ کے لوگ تھے وہ کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ ان کو یہ جونسائے کے ٹکٹ دیتے جو وہ ہلکے کا بندے کو ٹکٹ کیوں نہیں دیتے ہلکے کو بندے کو ٹکٹ وہ اس لیے نہیں دیتے کیوں کہ وہ ہلکے کا بندہ آپ کے کام کروا سکتا ہے آپ اس سے مل سکتے ہو یہ ایسے بندے کو ٹکٹ دیتے ہیں جو اگلے پانچ سال یہاں پہ ہے اس سے اگلے پانچ سال کہیں اور ہے تو وہ ہلکے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جو آپ کا اپنا رہائیسی ہے مقامی ہے یہاں پہ ہی اس کی رہائیس ہے ساری زندگی یہاں پہ گجری ہے وہ اس دفعہ بھی اسی ہلکے سے الیکشن لڑے گا اگلی دفعہ بھی اسی الیکشن لڑے گا یہاں سے اسی لیے اپنے جونسے اہلِ علاقہ کو سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اہلِ علاقہ کے لیے یہ جو گلیاں جو ہماری تنگ گلیاں ہیں جن میں اتنا گند جونسہ ہے کہ مچا ہوا ہے جتنا ہم وہاں سے گجر رہے ہیں اتنی بدبو آتی ہے کہ وہاں سے گجرا نہیں جاتا تو جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ کیسے رہتے ہوں گے ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے ان کے بچے پاکیزگی میں کیسے رہتے ہوں گے جب وہ بچے باہر نکلتے ہیں ان کے کیچڑ سے کپڑے گندے ہوتے ہیں وہ مدری سے کیسے جائیں گے وہ سکول کیسے جائیں گے پاک ہو کے اپنے اہلِ علاقہ کو جب تک آپ لوگ سپورٹ نہیں کروگے اسی طرح پیرسوٹروں کو سپورٹ کروگے آپ کے بچے ترقی نہیں کر سکتے آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ اہلِ علاقہ کو سپورٹ کریں انشاءاللہ تعالی ہم جند جان لگا دیں گے آپ لوگوں کے لئے ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لئے نکلے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ لوگ آر تاریخ کو ہمیں کامیاب کریں پھر دیکھنا انشاءاللہ ہر گھر میں لیڈر ہوگا لیڈروں کی ضرورت نہیں ہوگی ہر بندہ ہی لیڈر ہوگا آپ سب بھائیوں نے مجھے اتنا پیار دیا اس کی مجھے بہت خوشی ہے اور آپ لوگوں سے میں اجازت لوں گا السلام علیکم بھائی الیکشن والے دن سب لوگ سوچتی سے گھر میں نہ بیٹھیں آپ سے پرزور اپیل ہے میری ماں و بہنوں بھائیوں سے کہ الیکشن والے دن گھروں سے لازمی باہر نکلیں اور اس اپنے فرض کو ادا کریں آپ کی غفلت سے نقصان ہوگا تو میری ریکویسٹ ہے سارے لوگوں باہر آؤ سارے لوگوں باہر آؤ ووٹ ڈال کے کرو چناؤ اپنے کو کمزور نہ سمجھو معاشرہ ملجل کے سلجھاؤ روب بدل پھر آ پہنچے چوروں سے یہ دیز بھجاؤ چوروں سے یہ دیز بچاؤ اپنے پیارے کامران کی ووٹ ڈال کے سیڑ دیتاؤ جیسے کہ ہم بھائی نے ہم سارا برادری بھائی ہیں ہم نے کامران بھائی کو ہین بھلائے ہوئے تو یہ وجہ سے بھلائے ہوئے کہ ہماری برادری کو ہے ہم یالو اپنا دل سے جان سے مال سے یا کی ہر طریقہ سے یا کی سپورٹ کریں گا اور جتنا بھی ہمارا ہن سارا دوست بھائی بیٹھا ہے میں حسنی بھائی سو کہوں گو کامران بھائی کے لئے دو الفاظ گئے اسلام علیکم بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالی عزت دے ہمارا بھائی لو انشاءاللہ دل و جان سو بھائی کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی یا کی عزت ان میں بھائی اضاف ہوئے اور اللہ یا لکامیہ بھی عطا کرے یہ بات ایسے ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے پاس امید یہ لے کے آئے ہو کہ ہم یہاں بھائی کو ساتھ دے ہوا اور انشاءاللہ ہی ہماری سبن کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا بھائی کے ساتھ پورا طریقہ سو یا کو ساتھ دے ہوا یا کی ہر طریقہ سو جیسے بھی ہمارے سو بن پائے ہم انشاءاللہ اپنا بھائی کے ساتھ ہیں یوسف بھائی کے ساتھ اور کامران بھائی کے ساتھ اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنا بھائی جتا کے اور انشاءاللہ صبح ہی وزیر بنائیں گا کامران بھائی اس علاقے میں آپ کو آنے پہ ہم خوش حمدید کہتے ہیں اور آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ووٹ والے دن صبح ٹائم پہ ہم اٹھیں گے اور اپنے ووٹ کی تیاری کریں گے اور آپ کو ووٹ ڈال کر انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے ہم اہلِ اللہ کا آپ کو یقین دانی کرواتے ہیں کہ آپ کا برپور ساتھ دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ جب اقتدار میں آئیں گے تو آپ جیسے لوگ ہمارے مسائل کو حل کریں گے اور اب آپ کی ترجمانی کریں گے کامران یوسف کامران یوسف